اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا بسکلی کنٹینیو سٹیٹمینٹ اور بیڑکی سٹیٹمینٹ آج ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں سی پلاس پلاس فنگشنز جو اپنی پروگرامنگ میں بہت اہم قدادہ کرتا ہے ہم اس کو آج کی ٹاپک میں لرن کریں گے بسکلی فنکشن ہوتا ہے کیا ہے اس کی بیسک نیڈ کیا ہے ہم اس کو یوز کیوں کرتے ہیں کیا کانسپٹ تھا کہ پروگرامنگ سے ایکسپرٹس نے اس کو اپنے سی پلس پلس لینگویج میں اور ہر پروگرامنگ لینگویج میں یہ یوز کیا جاتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسکلی اگر دیکھے جاتا ہوں سی پلس پلس میں فنکشن ہے کیا فنکشن is a block of code اب کیا ہے فنکشن کیا ہے ایک block of code ہے وہ ایک specific task perform کرتا ہے let's suppose میں یہ کہ سکتا ہوں کہ بھئی فنکشن کیا ہے فنکشن ہم we know that جب بھی ہم کوئی statement پاس کرتے ہیں تو وہ line of code ہی ہوتی ہیں جو ہمارے پروگرام میں execute ہوتی ہیں لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی فنکشن کا advantage کیا ہے ہم اس کو کیوں use کرتے ہیں اب اس کو میں پر ایک example سمجھا ہوں گا let's suppose ہم سی پلس پلس میں ایک program لکھ رہے ہیں جس میں ہمیں values print کرانی ہے 1 to 10 اب یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں values from 1 to 10 ہمیں ایک ایسا program generate کرنا ہے سی پلس پروگرام میں کہ بھئی جس میں 1 to 10 ہمارے پاس values print ہوں in order to do you know have to write few lines of code ہمیں اس کے لئے few lines of code لکھنا پڑے گا اب آپ یہاں پہ کو فوکس کرنا a function is a block of code اور few lines of code اگر ہمیں ایک task perform کرنا ہوتا ہے few lines of code لکھتے ہیں you need to repeat these lines every time اگر ہمیں کہیں اور دوبارہ ہمیں وہی چیز display کرانی ہے اپنے program کے اندر 1 to 10 display کرانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں بار بار اپنا code بار بار لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بار بار ہم نے code لکھ لیا لیکن انہر وے کیا اب اس کا main advantage یہ ہے کہ بھائی function کو ہم ایک مرتبہ generate کر کے اس میں ہم اس کے parameters کو apply کر کے اور اس کو جس ہم call کریں گے to as it is ہمیں lines of code لکھنی ضرورت نہیں پڑے گی جس ہم اس function کو call کریں گے اور ہمارا جو need ہے کہ بھائی number print کو 1 to 10 اگر آپ 5 times 6 times اپنے program کے اندر لکھیں چاہتے ہیں تو کیا ہوگا as it is وہی same output display کرے گا اب آپ دیکھنا you write these lines inside the function and call the function every time اب یہ دو چیزیں میں نے بتائیں آپ کو اس چیز پہ بڑا فوکس کرنا کیونکہ ہم آگے جو discuss کرنے والے ہیں functions کے اوپر function calling کیا ہوتی ہے function declaration کیا ہوتی ہے function initialization کیا ہوتی ہے every time you want to display values you would make your code simple readable and reusable اب یہ ہی ہی ہمارے function کا main advantage first of all اگر ہمیں اپنے program میں same code کا output چاہیے تو ہمیں کیا کرنا line of code repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے ہمیں صرف کیا کرنا ہے function کو call کرنا ہے اور اس کے جو output ہے اس کو display کروانا ہے اپنے program کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد advantage function کیا ہے آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں ہمارا time is money اگر ہم جتنا time secure کرتے ہیں جتنا time اچھا بچاتے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارے لئے فائدہ مند ہے کہ ہم اور کام کر سکتے ہیں function کیا کرتا ہے ایک ہمیں functionality provide کرتا ہے کہ آپ پر time کو reduce کریں کیوں کیونکہ اگر ہم بار بار لکھیں گے ہمارے کیا ہوگا first of all ہمارا time waste کیونکہ آج کل time کی بہت value جس نے time کو تو function کی main functionality یہ ہے کہ بھئی اپنے جو time میں اس کو save کرنا second thing اگر ہماری lines of code lines of code ہماری کم ہو جائیں گے تو ہمارا main purpose کیا ہوگا ہماری جو memory ہے وہ ان کے بچ جائے گی ہماری کم resume ہوگی کم consume ہوگی کیوں لائنس of code کم ہو رہا ہے یہاں پہ that's why یہ بہت بار advantage ہے ہمارا ایک program اچھے program آنے کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے program کو کتنا effective اور efficient اور fast بناتا ہے ہمارا program اتنا ہی یہ fast ہوگا اس میں کم lines of code use ہوں گی اور ہم اگر function کے behalf ان کو use کریں گے تو that's our main point other good programmer اور third thing is that کہ ہمارے پاس جو lines of code ہیں وہ reduce ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو main advantage ہمارے پاس یہ first of all time save ہوگا ہمارے پاس ہماری memory سے بچے گی اور ہمارے پاس جو line of code وہ reduce ہو جائے گا اور main thing ہمارے time بچے گا یہ ہی ہمارا advantage function کا جو بہت ہمارے فائدہ مند ہے ہم اپنے programming میں اس کو practically implement بھی کریں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں function syntax کے اوپر function syntax میں کیا ہوتا ہے basically function کے پاس always return type ہوتی ہے اس کے بعد function name function name آپ کچھ بھی دے سکتے ہو parameter list parameter list میں آپ اس میں parameters apply کرتے ہو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں function کی body کے اندار آجاتے ہیں اب guys یہاں پر تو آپ کو basic concept آگیا ہوگا basically function ہوتا کیا ہے اس کی need کیا تھی market میں اور اس کے advantages کیا ہیں آپ کو یہ ہی clear ہو گیا تو that's a good point for me کیا آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ لوگوں function ہم use purpose use اور اس کے benefit کیا ہے ہم تھوڑا ہم اس کو پورا overview دے دیتا ہوں function کیا ہے ایک block of code ہے block of code specific task perform کرتا ہے اب میں آپ کو ایک example دوں ہمارا جو program سے ہم سافر develop کرتے ہیں تو ہمارے پاس thousands of line code ہوتا ہے ہم اس میں functions create جو چھوٹے چھوٹے کام function کو خود manage اور ہم اس کو reuse کر سکیں تو یہ ہمارے لئے آسان ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے code کو effective اور اور efficient بنا سکتے ہیں اس کے امبر to other programs ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کرتے ہیں آج کی اپنے topic کو finish انشاءاللہ next topic میں ملتے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے function کے types اور انشاءاللہ upcoming videos میں اپنا plate implement کریں گے گائز thank you so much for watching اور اگر آپ اپنے چینل پر نیو کمرس ہیں اور اپنے چینل پر میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کرنے نہ بھولیے گا اللہ حافظ